ہم نے اسے پہلے کلاس میں ہم نے پہلے ہم نے ناظر پڑھی اس کے بیت ناظر نگار آلپا حسین حالو اور ناظر کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹاپک پر دکھی لاتی ہے گزم میں نے آپ کو بتایا اس کے جتنے بھی اشار ہیں وہ جدہ گانا ہوتی ہیں یعنی ایک کا الگ مانا دوسرا کا علاق عیسیٰ کا علاق اس نے محبوب پہ بھی کبھی معاشرے کی طرف سوائے کی طرف یا کبھی انسانی زندگی کے جو زندگی کے لئے مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف مگر ناظر کے خصوصیت ہے کہ ناظر کا ایک مقصود ٹاپک ہوتا ہے اور یہاں پر علتہ حسین حالی نے ہماری نے ٹاپک رکھا ہے اس ناظر نے جو ٹاپک ہے جس موضوع پر یہ نکھی گئی تعلیم سے بے تاوجھی تاوجہ دینا تاوجھی کا نتیجہ جانے بہت اہم پہ آبک ہے ہمارے لئے بہت اہم ناظر ہیں ہمارے لئے اور اگر ہم اس کی گھڑائی میں جائیں تو بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے اس میں تعلیم بنیادی جو اس میں چیز ہے وہ ہے تعلیم اور پھر اس تعلیم سے بے تاوجھی یہ دوسرا اس میں اہم لابس ہے بے تاوجھی اور پھر نجیجہ تعلیم سے اور جب تعلیم تو پہلے ہمیں تعلیم کو ایکسپرین کرنا ہے اور پھر اس کے دور رہنا تعلیم سے اور جب اس کے ریزلٹ کیا آپ کرتے ہیں اس کے نقائق چاہتے ہیں تو سب سے دنیادی بات تعلیم میں پہلے ہمیں میں آپ کو ڈکٹیٹ کروں گے اکمل اس کا اصل مقوم ہے پھر اس پڑھنا آسان ہوگا تعلیم جس طرح ایک انسان کو زندہ رہنی کیلئے زندہ رہنی کیلئے ایک انسان کو کچھ خاص چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہوا اس کے بعد پانی اور خورا یہ زندہ رہنے کیلئے اور اب جب انسان زندہ ہے تو رہنے کیلئے اسے مکان انشارٹر کی ضروری ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے پانی نہ ہو تو زندگی ناممکن ہے ہوا نہ ہو تو زندگی ناممکن ہے اور خوراک نہ ہو تو زندگی ناممکن ہے اور پھر مکان بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں آپ کو بکانا کیا کہوں انسان اشکر مخلوقات اس کے اندر دو حصے ہیں ایک ہم کہتے ہیں روح ریوہ ہائے روح اور دوسرا ہے جسم گو کہ ہماری جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے مگر ان چیزوں میں ہے جسم میں ہے کیا روح جان ہے اس میں تو اس کا مطلب کہ جسم کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے یعنی اگر ہم جسم کو مضبوط اور مستقم چاہتے ہیں اگر ہم تندرستی چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھانا وہ بھی اچھا ہونا چاہیے پینہ بھی اچھا ہونا چاہیے یعنی کھانا پینہ بہتر پینہ بہتر لباس اس جسم کو ٹانپنی کے لیے لباس کی ضرورت ہے اور لباس بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے گو کہ جو ہمارا جسم ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اس جسم کے اندر جو ٹیز رہتی ہے روح اسے کس چیز کی ضرورت ہے کیا روح کو ہم کھانا دیں گے کیا روح ہم کو لباس پہنائیں گے کیا روح کو ہمارے اس کے لیے مکان بنائیں گے اس کے لیے بھی کسی طرح ضرورت ہے مگر اس کی خرار اس کے لیے بہترین مکان اس کے لیے بہترین لباس وہ ہے علم وہ ہے علم یعنی اس علم میں دنیاوی بھی ہے اور دینی دنیاوی بھی اور دینی یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا جاننا بھی ضروری ہے اس سے نزدیکی بھی ضروری ہے اس لیے تعلیمات یعنی عبادت ریاضت اور پھر دنیاوی ایک بار یعنی آپ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے دنیا بھی پہلی بھی گو کہ وہ شخص جس کا دل بیدار ہو وہ شخص جس کے اندر جو زمین ہے زمین یعنی کہ نفس اللہوامہ یعنی کہ ماں کی زمین یعنی یہ تمام چیزیں کہ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کہ جو آس پاس اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کے ساتھ اس کے رشتے کیا ہے اور پھر وہ زندگی کیسے بہتر گزار سکتا ترقی آپ کا زندگی بہترین زندگی تو بہترین زندگی کے لیے جس طرح جسم کے لیے خوراکی وقت تو زندہ زمین کے لیے زندہ دل کے لیے زندہ روح کے لیے اسے ضرورت ہے علم اور اگر اسی لئے ہم کہتے ہیں عموماً ہمیں جو کشمیلی میں ہمیں ایک کاغر یا ویسے بھی ہم نکھتے ہیں اردو میں میں ہم نکھتے ہیں یہ اس طرح ہم نکھتے ہیں علم کے غصور علم چھوار جس کرسی پڑھے ہیں علم چھوار اس کو اردو میں نکھتے ہیں علم نور ہے اس کا مطلب گاہ 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 مطلب وہ چیز یہ چیز 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 مگر یہ نہیں ہوتھ تیرے کول پریز نہیں گو امی خرد سوزورو نہیں پریزنا ہو پان پان پریزنا ہو یا پریزنا ہو رو پریزنا ہو یہ گھر سوزوری علم چھوار گو علم چھوار بنیاد تھا بنیے دی چیز علم جسم کی میرے گا سر گھک لوگ مگر روح سوزورو نہیں مگر روح سوزورو نہیں مگر روح سوزورو عبادت عبادت سرک علم تیرے کھو اس بہتر اندازوں میں زندگی پسند چھوار وائن چھو یہ اس جب ہم نے ہم لوگوں نے اسی علم سے دونی اکتیار جب ہم اسی علم سے بے توجہ ہوگی ہم نے مکان بنایا عشانی مارات بنایا ہم نے بزنس اپنا بہتر بنایا ہم نے نباز اچھا پہنایا پہنا مگر علم سے دور ہے اور جب ہم بنیاء کی چیز سے دور رہ گئے تو آتا حسین حالی نے اسی علم سے دور رہ کر کوئی امیر بھی کوئی تاہل بھی کوئی ڈاکٹر بھی کوئی پھکا جاننے والا کوئی عالم دین بھی کوئی مصنب بھی کوئی تصنیدان بھی یعنی لفظ ہمارے سماج کا ہر ایک حرد ہمارے سماج کا ہر ایک انسان کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلوں سے وہ تعلق رکھتا ہو کسی بھی پھیل سے وہ تعلق رکھتا ہو مگر اگر کوئی بھی شخص علم سے دور رہا علم سے اسے دوری اکتیار کی تو اس کا مطلب اس پر بے شمار مشتلات اپنا سایہ ڈال دیتی ہے اور ان میں جو اس پر سایہ ڈال دیتی ہیں جو برائینا ہوں جو تباہی اور گربادی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے جو انسان علم سے دور رہا اس کو کہا گیا وہ یتیم ہے یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہ ہو کہا گیا یتیم وہ ہے جو علم سے نہ واقف ہو اس پر کیا آتی ہے گربت گربت سب سے پہلے اسے گربت اپنے اپنی زندیوں میں چکڑ دیتی ہے گربت افلاسی افلاسی اس کا مطلب ہمارے ہمارے ملوک کی ہمارے ملوک کی ہمارے ملوک کی حکومتیں یعنی ہمارے بادشاہ جو اہلا اور اونچہ اونچے آغوں کا فائز ہیں وہ اہلا جاڑیا لوگ وہ حکومت حکومت کرنے والے اپنی حکومتیں کھو دیتی ہیں کیونکہ جب ان کے پاس کوئی کوئی عالمی نہیں جب ان کے پاس کوئی علم رکھنے والاگی نہیں جب ان کے پاس کوئی ایڈویسری نہیں کیونکہ علم ہمیں سب کو سکھاتا ہے انسان تجھے زندگی کیسے گزارنے اور وہ روز جو تازم ہوتے ہیں جب وہ بھی علم چڑھا کرتا ہے اس کا مطلب علم کا جانے کا خدم ہو جانے کا مطلب ہے کہ جب قوم جب میل جملہ تمام لوگ بلا کسی رجوع نسل ذات پاس خاندان اس کے اس کو چھوڑ کر یعنی امونی طور پر پوری ہماری کمیونٹی پوری ہماری قوم جب تعلیم سے گاہل رہتی ہے تو اس قوم میں جو قوم تعلیم سے دور رہے گی یہاں نہ ڈاکٹر پیدا ہوں گے نہ انجینئر پیدا ہوں گے نہ عظیر پیدا ہوں گے اس کا مطلب کہ یہاں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ انپر ہوں گے وہ نہ کھاندہ ہوں گے وہ انٹریٹ ہوں گے اس کا مطلب ہوا کہ جب کوئی شخص نہ کھاندہ ہے انٹریٹ ہے اسے کیا بتایا کہ ڈاکٹر کرو وہ ڈاکٹر کیا کرے گا وہ انجینئر کیا کرے گا انجینئر کیا کرے گا انجینئر کیا بنے گا کوئی عظیر کیا بنے گا جب کتاب نہیں نہیں اس کا مطلب آہستہ آہستہ اس قوم کے علماء اس قوم کے دانشور اس قوم کے عادل اس قوم کے جو لٹریک لوگ ہیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم تعلیم سے بیٹا بجہ ہی رہیں گے سکون نہیں کھولیں گے کاریں نہیں کھولیں گے یہ سب کچھ ختم ہوگا تو اس کا مطلب ہم دوبارہ اس پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے سٹون ریل میں چلے جائیں گے ہم دکھیا نسری زمانے میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں ہماری قوم محتاج بن جائیں گے ہم ڈپینڈنٹ لوٹائرے جائیں گے ہم دوسرے پر انحصار کریں گے تو یہی آلتہ حسین مالی کا اثر مقصد ہے کہ اس قوم میں جب لوگ تعلیم سے ڈھول رہ گئے تو اس کا مطلب ہنرمت ختم ہو گئی وہ کیسے سکھیں گے یا ہمارے بچے ہمارے بائی بہنیں اس وقت جاتے ہیں مختلف پالجوں میں مختلف جو پرنسٹر کالیج ہوتے ہیں جو ٹرینڈنٹ انڈسٹریل ٹرینڈ پالج ہوتے ہیں وہاں لیکن جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے جب وہاں کوئی جائے گا نہیں تو پھر کون بنے گا ہنرمت جب کوئی تیاری معاصل ہی نہیں کرے گا تو جب ہمارے ہاسپیٹیوز میں کون بن کر جائے گا آکتر تو اس کا مطلب نہ ہسپتال کریں گے جب تدیر ہی نہیں رہے تو ان کے لئے کرنے کام جب گاہ کریں نہیں تو ہسپتال کس کی جب استاد نہیں تو سکول کس کے لئے جب ہنرمت ہی نہیں تو ہم یہاں کیا بنا سکتے ہیں ہمارے کارکھانی اپنے آپ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور نتیجہ یہ مکلے گا کہ وہ قومیں جو تعلیم سے منصر کریں گے وہ قومیں وہ اطمام جو تعلیم سے منصر کریں گے تعلیم سے واپستہ رہیں گے اس کا مطلب وہ آخر ہم پر مسلط ہو جائیں گے ہم غریب رہ جائیں گے ہم غریبی کی دلدر میں خانس جائیں گے اس کا مطلب جو غریبی کی دلدر میں خانس گیا سمجھو وہ پھر اُبر نہیں سکتا انشاءاللہ کارل اب ہم یہ ناظر پڑھیں گے اس کا حاصل پینٹن میں آپ کو بتا لیا تک ہمارے پھر اکیم ہمارے پھر اکیم سمجھا سمجھا